ہلو اسلام علیکم جی کیا حال سال ہے ایسا عمید کہتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے جب ہی میں اٹھا تھا تو اٹھنے کے بعد شابر لیا ہے شابر لینے کے بعد ہم ناشتہ کروں گا یہ دیکھیں جی بیگو نے بیٹا ماشاءاللہ سے کیا رہا سا ہیلی سا ناشتہ بنا ہے تو اس کے بعد میں انشاءاللہ بھی جاؤں گا اکیڈمی ہوگے میں کالج میں پڑھاتا ہوں تو آج کال تو لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے کالجز تو بن لیں لیکن اگر ایڈمی ہم نے ایک پرسنل طور پر اپنا ایک روم ہے ہمارے پاس ہم وہاں پر شٹارٹ کی ہے چاند ایک بچے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ شکر ہے کہ وہ ڈیلی روپیم کے ور کے ایکس کازل بنا ہوا ہے تو اگر دل لگا رہتا ہے مسروفیت تو لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ رائٹ کرتا رہوں گا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہے ابھی میں کروں گا ناشتہ اور ناشتے کے بعد انشاءاللہ ہماری ایک ایڈمی ہے وہاں پہ ہم پڑھاتے ہیں میرے ساتھ ایک ہو جیسے ساتھ دشان وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھاتے ہیں تو اب ناشتے کے زیادہ انتظار نہیں کرواتے تو میں ناشتہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا وقت اٹھاتا ہوں کہ کیلئے پیسا ہوں ہماری اکچی اٹمی حصول نایا میں اور میرے دوست میں ملکے اس کی نیچے پارک کھی ہیں یہ سٹیر میں ہیں یہاں پر ٹونٹی ٹو روم ہے اس نے پر پیلگرز ہصول واکستہ تھا لیکن اکی ہے یہ بہت سے زیادہ صورت نے ان کیا ہو جاتا ہے ہم سیکنڈ فرور پہ چاہیں گے یہ سارے ادھر کم رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو ہنگے ہو چیئے اوپر یہ طرف میں آج چکا ہوں روم میں روم میں بلوک ہے کوئی بچہ کوئی بچے نہیں اب بچہ کوئی نہیں آیا وہ اپنا سا رہا ہے لگا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا میں یہاں پر بچے آئے ہوئے یہاں گا ٹائم ہو کیا خطم اور میں آخر جا رہا ہوں گا رہا واتیس ہوں گا ہوں گا ابھی پہنچا ہوں یہ دیکھیں میری بیٹی ہے فاتما فاتما ہیلو کرو ہیلو کرو ہیلو کرو نائی آئے ہوگی یہاں پر ہائیں کریے ہم 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 ہمیں کمرے میں فیان چڑھ رہے ہیں ہم سپائی بھی رکھی ہوئی ہے دیگر میں اس لیے میں فیان کرتے پا ہوں آف جی امی کم جمعہ کنی اللہ اسلام دیکھا آپ سب کو جمعہ مبارک جی کیسے لگ رہا ہوں میں ٹھیک لگ رہا ہوں بہترین ایک سی جمعہ کلیے ٹائم کم رہا گیا تھا پھر میں چل گیا تھا جمعہ پڑھنے اب جمعہ پڑھ کے واپس آیا ہوں تو کہتے ہیں کہ نماز کا تھوڑا سے حصہ گار کے لئے بھی رکھنا چاہیے بلکہ تو آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن نوافل وغیرہ یا جو سنتے وغیرہ رہ جاتی ہیں تو گار کے آنکھ بڑھیں